پورا مجمع خیدست ایک بار کہہ دے یا رسول اللہ رب نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا تقل اللہ وَكُونُوا مَا فَصَّدِقِينَ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرنے کا مطالبہ اللہ نے عام انسانوں سے نہیں کیا قرآن میں بہت جگہ یا ایوہ الانسان لیکن یہاں رب فرما یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو ان سے پربردگار مطالبہ کر رہا ہے اے ایمان والو اے میرے وہ بندوں جنہوں نے مجھے بہدہو لا شریف مانا ہے جنہوں نے مجھے ایک خدا جانا ہے جنہوں نے میرے محبوب کو رسول مانا ہے نبی مانا ہے پربردگار ان بندوں سے خطاب فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو پتہ یہ چلا خدا سے درنا یہ ایمان والے کی شان ہے اسی کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے رب کی خشیت ہوتی ہے جو صاحب ایمان ہوتا ہے اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا وہ خدا سے نہیں درتا وہ دنیا سے در آکھا اللہ نے پہچان بتا دی اللہ سے ڈرے گا وہی جو ایمان والا ہوگا اور جو ایمان والا ہے اسی سے پربردگار فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرنے سے فائدہ ہے تب ہی تو اللہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو خوف خدا دل میں رب کی خشیت پیدا ہو جانا یہ آسان بات نہیں ہے سمجھ رہے ہیں آدمی دنیا دار سے ڈر لیتا ہے لیکن پربردگار سے نہیں ڈرتا اس لیے کہ دنیا دار دکھائی دیتا ہے پربردگار دکھائی نہیں دیتا ہے ہے نا جو دکھتا ہے اس سے موقع در موقع آدمی ڈر جاتا ہے لیکن جو دکھتا نہیں ہے نا اس سے ڈرتا نہیں اور ایمان یومنون بالغیب کا مطالبہ ہے یعنی تمہیں بغیر دیکھے خدا کو پریمان لانا ہے تو اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اللہ کا قرب اللہ کی نصدی کی حاصل کرنے کے لیے قبراء دین عربابِ طریخت فرماتے ہیں کہ رابطہ مرشد بہت ضروری حضرت سیدنا خاجہ بہاود نقشبند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے نفوس ہیں اتنی راہیں ہیں خدا تک پہنچنے کے جملہ عربابِ طریقت فرماتے ہیں رابطہ کہتے ہیں ربط اور ضبط ملنے جلنے کو تعلق کو رابطہ کہتے ہیں محققینِ طریقت فرماتے ہیں کہ ربط پہنچنے کے لیے خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے تین راستے ہیں پہلا راستہ ہے ذکر یعنی خدا کا ذکر دوسرا راستہ ہے فکر اور تیسرا راستہ ہے رابطہ شعر اور یہ تینوں چیزیں بے ایک وقت جس بندہ مومن کے اندر اکٹھا ہو جائے پھر کیا پوچھنا ہے ایک بندہ مومن جس کے اندر ذکر خدا کی دولت بھی ہے اور اس ذکر بے فکر کی دولت بھی ہے اور کسی مرشد برحب کے دامن کرم سے وابستہ بھی ہے تو پھر اس کی شان کیا ہوگی سبحان اللہ جیسے آپ کے شہرِ بنارس میں حضور سیدنا مولانا رضا علی خطبِ بنارس علی رحمت و رزوان جب آپ حجِ بیت اللہ کے لئے گئے مدینہ شریف پہنچے رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہے اور مدینہ شریف حاضری ہو رہی ہے خطبِ مدینہ اس وقت ہے حضرتِ سیدنا احمد سعید رحمت اللہ تعالی سبحان اللہ ان کی خانخواہ میں پہنچتے ہیں سلام عرض کرتے ہیں حضرت نے جواب دیا کہاو مولانا رضا علی تمہارا تمہیں مدتوں سے انتظار کر رہا سبحان اللہ آئے ترن پیعت کیا مرید کیا خلافت اجازت ساری منزلیں ایک نگاہ کرم میں تائیں کرا دی اور سب عطا کر کے خلقے خلافت عطا فرما دیا اور فرماتے ہیں اے مولانا رضا علی تمہیں مسجدِ نبوی میں ختم ترابی سنانا تو کہتے ہیں حضرت ہم تو حافظ ہیں نہیں ہم دکھالی مولانا صاحب ہیں تو ہم ختم قرآن ترابی کیسے سنائیں گے آپ خور کیجئے ولیوں کی شان بے شک سبحان اللہ حضرتِ خاجہ حمد سعید رحمت اللہ لے جوسو خطبِ مدینہ فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یقین لیکھیں یقین کی دولت بڑی لاجواب ہوتی ہے ابھی مرید ہوئے ہیں اور پیر صاحب کر رہے ہیں ترابی سنانی وہ بھی مسجدِ نبوی میں کن کے سامنے قرآن پڑھنا ہے جو اہلِ عرب ہیں جو اہلِ زبان ہیں بولو عربی سیکھے پوری دنیا ان سے ان کی زبان مادری زبان آہا رضا علی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں روز ایک بارہ یاد کرتا اور بڑے اچھے ٹھنگ سے ترابی میں سنا دیتا سبحان اللہ ستائیس کی شب شب قدر میں میں نے پورا قرآن سنا دیا آئے سبحان اللہ لوگوں نے پوچھا کہ حضور کیسے آپ ایک بارہ روز یاد کرتے اہلِ عرب کے سامنے قرآن جتنا لا جواب قرآن پڑھتے ان کے سامنے مولانا رضا علی فرماتے ارے میں تو حافظ تھا ہی نہیں یہ مولانا رضا علی کے ذہن و فکر کا کمال نہیں ہے یہ میرے مرشد کے فائضان کا کمال ہے انہوں نے فرما دیا تجھے قرآن ترابی سنانی اے رضا علی تمہیں اسی پارکاہ میں آئے ہو جہاں ظاہر عالم بن کے آئے تھے تجھے باطن کا عالم بنا کے بھیجا اللہ باطن کا عالم بنا کے بھیجا جا رہا ہے یہ بولو ظاہری کمال ہو سکتا ہے آج کتنوں بڑا سہین ہو کہہ دیجئے ایک پارا کبو نہ قرآن یاد کیا اکدی ایک پارا دوس یاد کر کہ اسطاد کو چار آدمی کی بیچ میں نہیں سنانا ہے ایسی مسجد میں ترابی سنانا ہے جہاں بیش تو حافظ رہیں گے پیچھے تمام علماء ہوں گے پیچھے تو وہ کہے گا کہ ہمارے پس کر نہیں ہم تو جب کھڑا ہوں گے بیس حافظ سن دیئے پیچھے ہوں گے تجھے یاد رہے گا وہ بھولا جائے گا مولانا رضا علی رحمت اللہ نے فرما یہ میرے ذہن کا یہ میری یاد داست کا کمال نہیں تھا یہ تو میرے مرشد برحق حضرت احمد سعید علی رحمت و نظوان کی ولایت کا کمال تھا کہ تجھے ختم خران تراوی سنانی ہے مسجد نبی میں اب آپ سنیے ذرا توجہ سے سنیے آئے آجی مرید کیا ساری منزلیں انتہا روحانیت کی ولایت کی انتہا تک منزلیں عطا کر اور ان کی خانخواہ میں جو برس ہو برس سے مرید محنت کر رہے تھے مجاہدے کر ہوا آجی حضرت نے خلافہ اجازہ خرق مجایت سبتا کر دیا ہم لوگ کئی سال سے لٹکے پڑے ہیں تو حضرت احمد سعید رحمت اللہ نے ان سارے مریدوں کو اکٹھا کیا بٹھایا کہا سنو تم لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم لوگ کئی سال سے محنت کر رہے ہیں ابھی ابھی مرید ہوئے ترہن مرید کیا خلافہ اجازت روحانیت منزل سب عطا کر دیا یہی نہ سوچ رہے ہاں حضرت یہی ہم لوگ سوچ رہے سنو یہ آنے والا ایسا تھا کہ اس کا چراب دیا بھی درست اس دیا میں تیل بھی تھا اور اس تیل میں بطی بھی تھی بس صرف کام میرا تھا کہ اس بطی کو جلا دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی حضرت خواجہ حمد سعید رحمت اللہ علیہ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے یعنی والا مفدی بنارس کاغازی ملت حضرت علامہ اشاہ المفدی رضا علی خطب بنارس رحمت اللہ علیہ ایسے تھے کہ ان کے پاس ذکر خدا کی بھی دولت تھی فکر کی بھی دولت تھی بس ایک دولت باقی تھی کہ رابطہ مرشد لگی تھا وہ رابطہ خیم ہو گیا ذکر بھی روشن فکر بھی روشن سبحان اللہ سبحان اللہ تو تین راہ بزرگوں نے بتائی ذکر ایک فکر اور ایک رابطہ مرشد حضرت سیدنا سرکار مجدد الفسانی شایخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی انہوں کے فرزند ارجمن اور آپ کے جنجہ نشین برحق قیوم ثانی حضرت سیدنا معصوم کمال رضی اللہ تعالی انہوں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ ذکر ذکر بلا رابطہ رابطہ بے ذکر موسیل کہتے ہیں کہ ذکر اگر بغیر رابطہ کے ہے تو وہ تجھے منزل تک نہیں پہنچا پہ یعنی آپ ذکر کر رہے ہو لیکن رابطہ نہیں ہے کسی مرشد کامل کے دامن سے بابیستہ نہیں ہوگئے ہو ذکر بے رابطہ موسیل نس اور فرماتے ہیں رابطہ بلا ذکر البتہ موسیل اس بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ ذکر اگر بغیر رابطے کے ہے تو تم منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہو لیکن اگر رابطہ بغیر ذکر کے ہے تو تجھے مرشد کا کرم تجھے اللہ کا خورب اتا کر دے گا اس کی معرفت تجھے عطا کر دے گا نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت حضرت علامہ سید محمد ساقی رضا صاحب کے علام بلن لعواز سے نعرے کا جواب دیجئے اتمنان سے بیٹھ یہ پورا عقیدت سے کہہ دے یا رسول اللہ بلن لعواز سے کہیے یا رسول اللہ تو رب نے فرمایا یا ایمان والو توجہ دیجئے ادھر توجہ دیبات سنیے تخریر لمبی جوڑی یا لمبا جوڑا جلسہ بھند کیجئے آپ لوگ چار بجے تے کون سنتا ہے کوئی جلسہ بتاؤ ایک بجے کے بعد ٹوٹل بہیائی سن لیں ٹوٹل بہیائی ہم تو ایک بجے کے بعد کوئی میری تخریر کرنے کا وعدہ کرا لے تم تاریخیں نہیں دیتا ہاں اس لیے کہ کامل بھروسہ جب اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے تو رزق کہاں کیسے کیسے عطا کرتا ہے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا بے مطلب ہے کچھ نماز و روزہ کیجئے گا کہ خالی جلسہ تین بجے سنیے اب فجیر جس طرح پر گزاری بولو اس جلسے سے کون سوا ملے گا بدقیدہ یہی لاکہ دکھاتا ہے آپ کے جلسوں میں دو آدمی کو پکڑ کے لاتا ہے دیکھئے سنیوں کے جلسے میں کیا ملتا آپ لوگ غور نہیں کر رہے ہیں جشن غوث ورا میں دوٹھوں کو لائے بہت عطیدہ بیٹھائے گا اور قیام گا تو جب اٹھو گے نہیں وہ دکھائے گا تو جو مزبزب ہوگا آدھا ادھر آدھا ادھر کہے گا سب سے بڑیاں ادھرے جانے میں ٹھیک یہ سب رات پر چلاتے ہیں اور مسترے پر آدھا کرتے اسے بچیے بچائیے سرکار غوث عظم رضی اللہ تعالی کا جشن منا رہے ہو جس شخصیت عظم نے چالیس سال تک عیشہ کے وضو سے فجر کی نماز سب مجھے لاؤ میں چیلنج کرتا ہوں خوص عظم کی عظمتوں سے کھلوار کرنے والوں مجھے ایک آدمی لاؤ عرب سے لے کے آجم تک چیلنج کرتا ہوں دکھاؤ ایسا متقی پیش کرو میرے ساتھ آسان ہے چالیس سال تک عیشہ کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا آسان بات نہیں ہے وہی پڑھ سکتا ہے جو چالیس سال کی رات سویا نہ ہو اس لئے کہ وضو کر کے آپ سوئے فقہ کا مسئلہ ہے کورسی پہ وضو کر کے بیٹے ہیں اگر بیٹے ہیں اور آپ کو نید آ گئی کسی نے تقیہ ایسے کھیچ لیا دھنگلا گیا تو وضو ختم آپ کتنوں دلیل پیش پیش بیٹے ہیں بیٹے ہیں بنا کے وضو بنا کے سونے کے لئے کس نے کہا تھا وضو ختم چالیس سال تک عیشہ کے وضو سے فجر کی نماز گویا کے پوری رات عبادت بندگی ذکر خدا سرکار غوث عظم کی شان عبادت کا عالم کیا ہے اللہ اللہ اتنی عبادت و ریاضت اتنے نوافل اتنے مجاہ سرکار غوث عظم رضی اللہ تعالی نے کیے یہی وجہ ہے کہ انبیاء و مرسلین میں نبوت رسالت میں مصطفی جان رحمت کا جواب نہیں تو ولایت اور ولیوں میں غوث عظم کی ولایت کا جواب نہیں بے شک بے شک حق ہے سبحان اللہ اور وردگار عالم نے اپنے محبوب کو نبوت میں لا جواب بنایا عجید عصامت میں لا جواب بنایا اور غوث عظم کو ولایت میں لا جواب بنا جواب عزید محبوب عویت مχاللیت معرفت میں لا جواب مجاہد میں لا جواب ذکر میں لا جواب فکر میں لا جواب تجھے حقیقت میں لا جواب تجھے معرفت میں ہم لا جواب بنا رہے نار تکبیل نارے رسالت فیضانِ غوثِ عاظم کراماتِ غوثِ عاظم عظمتِ غوثِ عاظم نارے تکبیر نارے رسالت سبحان اللہ آپ لوگ اپنے بزرگوں ولیوں کی تاریخ کو صحیح پیش نہیں کر پاتے بردقیدوں کے سامنے سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ معلوم نہیں ہے بخاری شریف میں یہ حدیثِ قدسی موجود ہے مسلم شریف میں یہ حدیثِ قدسی موجود ہے اللہ تعالیٰ انشاءات فرماتا ہے مَعَذَا لَعَبْدِ يَتَقَرَّبُ عَلَيَّ بِالنَّوَافِلْ فَأَحْبَبْتُهُ الَا آخِرِ الْحَدِيثِ الْقُدْسِ توجہوں سے سنیئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرہ بندہ کسرتِ نوافِل سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے یہ بغل میں سو رہے آپ ان کے کان میں سبحان اللہ کہیے کچھ مدد کیجئے مطلب یہ آپ کی کمی نہیں ہے کوئی شکاہین بات نہیں یہ بشری تقاضہ بشری تقاضہ نیدھائی کی لیکن یہ میرے پیارے اگر آج یہ نید سرکار غوثِ عظم کی شان اور ذکر سننے کے لیے آپ نے قربان کر دیا اور میرے غوثِ عظم نے ایک نگاہِ بھلایت ڈال دیا تو آپ کی ساری پریشانی بھی سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے کہ سرکار غوثِ عظم فرماتے ہیں نظر دو سرکار غوثِ عظم فرماتے ہیں میں اللہ کے شہروں کو اس طرح دیکھا کرتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی اس اللہ کے شہروں سے مراد انہیں اللہ کی دنیا کو ایسے دیکھا کرتا ہوں جیسے رائی کا دانہ وہ بھی ہاتھ کی ہتھیلی پر اب آپ بتاؤ جب رائی کے دانے کو غوثِ عظم دیکھ سکتے ہیں تو ان دیوانوں کو غوثِ عظم نہیں دیکھ رہے ہوں ہمارا یقین ہے نا اس لیے کہ فرمانے غوثِ عظم ہے کہ میں دیکھتا ہوں تو سرکار آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہے بس ہم لوگوں کی گزارش یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے ہماری محفل تو دیکھ جائی ہے اپنے غلاموں کی محنت تو دیکھ جائی ہے اپنے عاشقوں کی اس پراشوک در ہوئے اس مہنگائی کے زمانے میں یہ میرے آقا غوثِ عظم آپ کے دیبالوں نے بڑی محنت کر کے آپ کے جسن کی بزم سجائی ہے میرے آقا انہیں کوئی کسی اور جزا کی ضرورت نہیں ہے یہ دیبانگانے غوثِ عظم بس اتنا چاہتے ہیں کہ میرے آقا ولیوں کے ولی تاجدار روحانیتوں میں لائے امام الاولیاء تاجدار اولیاء بسا جائے ایک چھلک کے لیے ہماری سجاوٹ کو ہماری محنت کو ہماری بزم کو دیکھ جائے میرے آقا ہم سمجھ لیں گے کہ ہماری محنت کی جزا مل گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں غوثِ عظم نے ہمیں مزدوری عطا فرما دی سبحان اللہ بس اسی لیے یہ تمام نوجوان جن بیچاروں نے محنت کر کے بزم کو سجایا ہے یہ کہتے ہیں کہ غوثِ عظم کی یاد آئی ہے آہا غوثِ عظم کی یاد آئی ہے اور ہر کلی دل کی مسکر آئی ہے سبحان اللہ ہر کلی دل کی مسکر آئی ہے اور ان کے دامن سے جو ہے وابستہ ان کے دامن سے جو ہے وابستہ ارے فرش کیا عرش تک ریسائی ہے خوش کیا عرش تک ریسائی ہے یہ سرکار غوثِ عاظم کا دامنِ کرم ہے جسے غوثِ عاظم نے اپنا دامنِ کرم تا فرما دیا وہ ادنا تھا تو اسے عالی بنا دیا ذرہ تھا آفتا بنا دیا مٹی تھا سونا بنا دیا عجیب جوہے کی گنہگار تھا تو اسے پارسا بنا دیا اسے نیکوکار بنا دیا یہ سرکار غوثِ عاظم کی نگاہِ ولایت تھے عرض میں یہ کر رہا تھا مازال عبدی یتقرب علی بن نوافل فَأَحْبَبْتُهُ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ قسرتِ نوافل سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے توجہ سے سنیئے یعنی نفل نماز قسرت سے پڑھتا ہے تو بولو قسرت سے نماز نفل کون پڑھے گا وہی پڑھے گا جو پہلے پانچوں وقت کی نماز کا پابند ہوگا بلو ہے کی نہیں ہے اے غوثِ عاظم کے دیوانوں نوجوانوں آج جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی آج جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں آج ہاتھ اٹھا کے سرکار غوثِ عاظم کی موجودگی میں اس بات کا وعدہ کریں کہ انشاءاللہ کل سے ہم نماز پڑھیں گے جو رہا ہاتھ اٹھا کے سب لوگ کہو کل سے ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں اب ڈاؤن کر رہے ہیں ارے اس سے بڑی کوئی اور نعمت ہے بولو نماز سے بڑی اہم العبادت ہے تو ہم تو اچھا پیغام آپ کو اچھا انعام دے رہے ہیں کل قیمت سمجھ میں آئے گی میدان خیامت میں کہ مولانا رئیس الخیری نہ ہاتھ اٹھوائے ہوتے نہ ہم نمازی بنے ہوتے نہ ہمیں میدان خیامت میں یعظمت ملی ہوتی اس لیے کہ نماز کفر کے پردوں کو پھار سکتی ہے نماز آج بھی خیبر اکھار سکتی ہے نماز شاہ و گدا کو گلے لگاتی ہے نماز شیبہ انسانیت سکھاتی واہ 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 سبحان اللہ اچھا بننا ہے تو نماز پڑھو شریف بننا ہے تو نماز پڑھو بزر بننا ہے تو نماز پڑھو مخدس بننا ہے تو نماز پڑھو مکرم بننا ہے تو نماز پڑھو معظم بننا ہے تو نماز پڑھو آچھکِ رسول بننا ہے تو نماز پڑھو آچھکِ ولی بننا ہے تو نماز پڑھو ماں باپ کا فرما بردار بننا ہے تو نماز پڑھو اپنے نبی کا اطاعت گزار بننا ہے تو نماز پڑھو سماج کا خدمت گزار بننا ہے تو نماز پڑھو سبحان اللہ تو جب بندہ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ کسرت نبافل کی وجہ سے یتقرب علیہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا آسان ہے بولو نہیں نہیں اللہ فرماتا ہے جب کسرت نبافل سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو فا احباب تو ہو تو میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لے سبحان اللہ یہ قرب ہی کی برکت تھی کہ آج پوری دنیا میں نظام الدین محبوب الہی بن گئے سبحان اللہ نظام الدین کے نام سے کم لوگ جانتے ہیں کہیے گا حضرت محبوب الہی تو سب جان جائیں یہ قرب خدا کی برکت ہے اسی کا اینام ہے کہ پروردگار نے حضرت نظام الدین کو محبوب الہی بنا دیا یہ نبافل کی برکت ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اور جسے اللہ اپنا محبوب بناتا ہے تو پھر ایسے ہی نہیں چھوڑتا اللہ فرماتا ہے پھر میں اس کا ہاتھ بنداتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے سبحان اللہ اب جو سنیے گا میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے پوری حدیث ہے اور بخاری شریف میں ترمیزی شریف مسلم شریف میں یہ حدیثِ قدسی ہے حدیثِ قدسی اس حدیثوں کہتے ہیں جو نہ قرآن میں کوئی آیتِ قرآن ہو نہ سیائے ستہ میں ہو بس اللہ کے نبی کا فرمان نہ ہو فرمان خدا کا ہو اور اس کے راوی پیارے مصطفی حدیثِ قدسی کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے اس بندے کو جب میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے اس کا پھیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے ہائے 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 اب آپ بتاؤ سرکار جو سے عظم اپنے مدرسے میں بہت کرامت آپ نے سنا مجرsem جاڑے کا دن چادر میں ملبوس اب بچوں کو حدیثِ پاک پا رہے ہیں اور اچانک چادر سے ہاتھ باہر نکالا تو ہاتھ کی انگولیوں سے پانی کے کترے ٹپکڑے ہیں لیکن چہرے پہ بڑا روبو جلال ہمت نہیں پڑی بچوں دن تاریخ نوٹ کر لیا جب حضرت کل پر سو خوشی کے عالم میں ملیں گے تو پوچھا جائے گا آہ دوسرے ہی دن بہت سارے مریدین حضرت کے کافی تائداد میں ملنے کے لیے بڑے تحفے تحائف دے کے بڑے نظرانے لے آئے حضرت کی بارگاہ میں آج حضرت بھی بہت خوش ہے خوب مہانقہ ہو رہا ہے دستبوسی کر رہے مریدین بڑے خوشی ہے آہ اب بچوں نے دیکھا موقع بہت گنیمت ہے آج حضرت بہت خوش ہے بس رکھا پیش کر دیا پرچا کل والا اس میں لکھا یہ جہا حضرت کل جب آپ حدیث پاک پڑھا رہے تھے دوران سبق آپ نے اپنا ہاتھ چادر کے باہر نکالا تو پانی کے قطری انگلیوں سے ٹفک رہے تھے تو کبھی پانی میں تو ہاتھ ڈالا نہیں آئی نہ پانی آپ کے قریب آپ کو ہاتھ چادر کے اندر کیے پڑھا رہے تھے لوگوں کو یہ بات سمجھ بھی نہیں آئی تو سرکار غوثِ عظم فرماتے ہم سے نہ پوچھو یہ جو آئے ہیں میرے مریدین مجھ سے ملنے انہی سے پوچھو انہی سے پوچھو سرکار غوثِ عظم نے کہا ادھر آو بتاؤ ان سبوں سے کل تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوا کل کیا ہوا بتاؤ ہمارے یہ شاگر میں روز ہم سے پڑھتے ہیں کام لوگ تاجیر ہیں اپنا سامان تجارت کشتی پہ لات کے جا رہے تھے بڑا قیمتی سامان تھا بیچ دریہ میں جب ہماری کشتی پہنچی کشتی ہماری موج کے حوالے ہو گئے اب ڈوبی کشتی تب ڈوبی بڑی تجارت کے سامان بودھنے والے تھے ہم لوگوں نے وہی سے کہا مدد کیا کہا اسے آجا جائے میرے آقا آپ کا دامن کرم کس دن رات کے لیے ہم لوگوں نے پکڑا ہے حضور رہنمائی فرمائی ہے دستگیری کیجئے وہ آنے والے مریدین کہتے ہیں ایک ہاتھ نمودار ہو رہا اور کشتی کے نیچے لگا دیا سہارا کشتی توفان سے باہر مکل گئے ہم بھی بچے تجارت کا سامان بھی بچا سبحان اللہ طلبہ جانتے ہیں بڑے جانات ہوتے ہیں پڑھنے میں پڑھنے والے طلبہ بڑے نقاد ہوتے ہیں نکتہ چین ہوتے ہیں ان کا ذہن بڑا نقادی ذہن ہوتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت حضرت علماء سید ساکیب رضا صاحب کی بلا حضرت علماء سید ساکیب رضا صاحب کی بلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اجارت ہے پاچ منٹوں تشریف بکے آپ بیٹھ جائیں آپ سے اب آپ لوگوں کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اولاد رسول کی زیارت کیجئے اور اولاد رسول کا جشن بھی آپ لو منا رہے ہیں نشک سبحان اللہ جانتے ہیں گلشن زہرہ کے شگفتہ یہ فول ہیں یا یوں کہلو کہ گلشن زہرہ کہ شگفتہ یہ فول ہیں اور چہرہ بھتا رہا ہے کہ آل رسول ہیں سبحان اللہ آپ آل رسول کی زیارت کیجئے اور غلام رسول کی گفتگو سمات کیجئے سبحان اللہ باوازِ بلند پڑی اللہم صلی علیہ سیدنا و شکر دیکھیں اولاد رسول اور خاندان رسول کے بغیر نہ یہاں ہماری نجات ہے نہ وہاں ہماری نجات ہے کان کھول کر کے سن دیجئے جب برعیدی کا تاجدار بول پڑا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شوشی بے شک امام احمد رضا خان جس سے بدعقیدہ آج تک ہیں پریشان وہ ہے امام احمد رضا خان سمجھے نہیں کتنی پیاری بات مزاج دیتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلا بیٹا تیرا تو سرکار غوثِ عظم نے فرمایا میرے مریدین سے پوچھ لو کل کیا ہوا بتا دو ان میرے شاگردوں کو مریدین نے کہا طلبہ کی ہمارا سامان اب ڈوبے گا تب ڈوبے گا ہم لوگوں نے آواز دی اپنے پیر و مرشد کو یاد کیا حضور میری مدد فرمائیے ایک غیب سے ہاتھ نمودار ہوا تو طلبہ نے کہا تو کیسے آپ لوگوں کو پتا کہ وہ ہاتھ غوثِ عظم ہی کا تھا طلبہ بڑے نقاد ہوتے ہیں ہم لوگ بھی پڑھتے تھے نا تو بڑا زہر ہیں ایک سے اعتراض ہم لوگ قائم کرتے تھے پڑھنے کے لئے آساتِ ذہا کا دماغ چکرہ جاتا تھا کبھی کبھی ایک ایک سبق تین تین دن اُلجا رہے تھا سمجھ رہے تھا ہوتا ہے طلبہ نے کہا کیسے آپ لوگوں نے پہنچانا کہ میرے مرشد کا ہاتھ ہے مریدین بھی بڑے پاکیزہ مریدین تھے بڑے عقیدن مند تھے کہا اے طالب علمہ سنو انہیں ہاتھوں پہ ہم بکے ہیں اس ہاتھ کو ہم نہیں پہچانیں گے تو کیا تم پہچانو اس ہاتھ پہ ہم بکے ہیں جانتے ہیں ایک سرکار خاجہ بہاودین نقشبند رحمت اللہ لگ مرید گریہ میں ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا حضور میری دستگیری کیجئے ایک ہاتھ نمودار ہوا نہیں پکڑا دوسرا ہاتھ نمودار ہوا نہیں تیسرا نمودار ہوا نہیں چوتھا نمودار ہوا نہیں پہچوا ہاتھ نمودار ہوا تو پکڑ لیتا ہے حضرت خاجہ بہاودین فرماتے ارے نادان پہلا ہاتھ ہی جو نمودار ہوا تھا پکڑ کے پار ہو گئے ہوتے کہا حضور ہم دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کیوں پار ہوں گے ہم تو جب آپ کا ہاتھ نہیں ملیا تھا تو مجھے کوئی ہاتھ نہیں ملا تھا آپ کا ہاتھ ملا ہے تو یہ آپ کے ہاتھ کی برکت ہے کہ اب ان ہاتھوں کے صدقے ہمیں غوثِ عظم کا ہاتھ مل گیا سبا�니다 کا ہاتھ مل گیا سابیرک کلیری کے ہاتھ مل گیا مخدومِ جہانیاں کا ہاتھ مل گیا آپ کا ہاتھ ملا ہے تو امام احمد رضا کا ہاتھ مل گیا قادری ہاتھ مل گیا نقشبندی ہاتھ مل گیا تشتی ہاتھ مل گیا سہر فردی ہاتھ مل گیا آپ کا ہاتھ نہیں ملا تھا تو کوئی ہاتھ نہیں ملا تھا شاگردوں سے کہا مریدوں نے کہ تجھے کیا بتا ہے یہ کتاب کی بات نہیں ہے یہ معرفت اور تصوف کی بات ہے ہم نہیں پہچانو گے تو تم پہچانو گے انہی ہاتھوں پہ ہم بھی کہے ہیں خدا کی خسم ہم نے پہچانا دست غوث الورا تھا جس نے ہماری کشتی کو سہارا دیا کشتی توفان سے نکلی ہم سہل مراد پہ لگ گئے ہم بھی بچ گئے ہمارا ساز و سامان بھی بچ گیا آج حضرت کی بارگاہ میں ہم شادے مانی میں ہیں خوشی میں ہیں شکرانے میں ہم بارگاہ غوث الاظم میں نظرانی لے گیا اب میں آپ سے پوچھنا جاہتا ہوں غوث الاظم کا ہاتھ گئے میٹر کا تھا کوئی سوال آپ سے کر سکتا کہ بیٹھے تھے اپنے مدرسے میں ندی اتنی دور کئی میٹر کا ہاتھ تھا بڑھا دیا کہ پہنچ گیا گیا آپ لوگ جواب نہیں دے پاتے ہیں اس لیے کہ پڑھتے نہیں سیکھتے نہیں بس خالی نوجوان کو موبائل سے برزت دیں اس کی سب سے عزیز کتاب اگر کوئی ہے تو موبائل سمجھ رہے ہیں ارے کوئی دین کی کتابیں پڑھو بزرگوں کے حالات پڑھو اگر اپنے حالات کو آپ درست کرنا چاہتے ہو تو صوفیاء اکرام کے حالات زندگی کو پڑھا کرو آپ کی زندگی سور جائے ان بزرگوں کی زندگی کو پڑھئے اب آپ سے کوئی پوچھے گا کئی میٹر کا ہاتھ تھا کہ وہاں پہنچ گیا آپ کیا جواب دوں تو ان کو جواب دو حدیثِ خدسی میں تم نے پڑھا نہیں نادان بخاری شریف میں حدیثِ خدسی موجود ہے مسلم شریف میں موجود ہے کہ جب اللہ تعالی اپنے ان بندوں کو محبوب بنا لیتا ہے تو ان کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتے اللہ کے پاس ہاتھ ہے بولیے جو ہاتھ کا قائل ہو جائے گا اس کا ہاتھ ہی نہیں کٹے گا اس کا پورا وجود ختم ہو جائے گا ایمان یقین سب ختم ہو جائے گا وہ مشریف ہو جائے گا یعنی خدا کے جسم کا نا قائل ہو گیا خدا ہاتھ سے پاک ہے فیر سے پاک ہے ناک سے شگل سے سورت سے زمان سے زمانیات سے مکان سے مکان سے مکانیات سے اس کا کوئی آکار نہیں میرا خدا نیراکار ہے جب وہ نیراکار ہے تو اللہ نے کہا میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے آخ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میرے پروردگار تو آنکھ سے پاک ہے پیر سے پاک ہے ہاتھ سے پاک ہے تو تو بندے کی آنکھ کیسے بنتا ہے ہاتھ کیسے بنتا ہے پیر کیسے بنتا ہے تو ربِ قدیر کی رحمتوں نے جواب دیا اے بندے سن ارے ہاتھ میرے ولی کا ہوتا ہے خوت پروردگار کی ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پیر ولی کا ہوتا ہے طاقت خدا کی ہوتی ہے آنکھ ولی کی ہوتی ہے دیکھنے کی خوبت رب قدیر کی ہوتی میسر سبحان اللہ اب اس مرم بردودوں سے کہہ دینا کہ جب ولیوں کی آنکھ میں پاور خدا کا ہے تو پتہ نہیں کہاں تک دیکھیں گے اس کا اندازہ ہم اور تم لگا پائیں گے اس لئے آنکھ ان کی ہے پاور خدا کا ہے ہاتھ غوث عظم کا ہے قدرت اس میں رب کی کام کر رہی ہے اس لئے غوث عظم نے ہاتھ بڑھایا تو رب نے فرما دیا اے عبدالقادر قسرت نوافل کی بنیان پہ تو نے میرا قرب حاصل کیا میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا اور محبوب بنایا ہوں تو اب تیرے ہاتھوں میں میری خدرت کام کرے گی تیرے پیروں میں میری خاخت کام کرے گی آخ تیری ہوگی دیکھنا میرا ہوگا تو اس لئے سرکار غوث عظم بائفتے تھے فرش خاک پہ اور نظر ہوتی تھی عرش پاک پہ سبحان اللہ اس لئے کہ نظر اب اس میں کام تو اللہ کی خوبت کر رہی ہے اللہ نے فرما بس ایک بات سنیئے پوائنٹ کی بات یا ایواللہی نامن اتقل اللہ وکونو ماس صادقین اے ایمان والو اللہ سے دھنا لوگ گھبرائے تو نہیں ہو سارے لوگ ہاتھ اٹھائیے کتنے لوگ گھبرائے ہو ملتا بے خودی ہے یہ بے خودی ہے بے خودی میں کئی ٹھو ایکسیجن معاف ہو یہ تو ایک ٹھو ایسا ایکسیجن تو معاف ہوئی جائے گا پورا مجمع عقیدت سے کہہ دیں یا غاؤس المدد یا غاؤس المدد تو اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے دھروں وکونو ماس صادقین اور اللہ کے سچے نیک بندوں کے ساتھ ہو یہ پوائنٹ کی بات ہے عجاب بتائیے آپ کے محلے میں ایک ایک بھولا بھولا مسلمان ہو ایماندار بھی ہو پانچو وقت کا نمازی بھی ہو رمضان کے مہینے کا روزہ دار بھی ہو اللہ نے مالکِ نصاب بنایا ہے تو زکاة بھی دیتا ہو اور اللہ نے اور نوازہ تو حجے بتاللہ بھی کر لیا تو اب بچارہ ایماندار بھی ہے تقویہ پریزگاری نماز روزہ سب ہے اب اسے کہیے یار اللہ کے نیک بندوں کی سنگھت اختیار کرو ان کی صحبت اختیار کرو وہ بولے گا آپ کا دیماغ تو نہیں پاگل ہو گیا ہم سیدھے سادھے آدمی ہیں نماز پہی لیتے ہیں روزہ رکھی لیتے ہیں ہم تجارت کر رہے ہیں جھوٹ جھپاڑی سے بہت دور ہیں ایمانداری سے دنگی گزار رہے ہیں تو اب کیا ضرورت ہے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اور سنگھت اور اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو یعنی ایمان والے بھی ہو تمہارے اندر اللہ کا خوب بھی پیدا ہو گیا اب تم سے خدا کہہ رہا ہے کونو معصاد خیر کہ میرے نیک اور سچے بندوں کے ساتھ دیکھیں یہی پیری مریدی قرآن سے میں ثابت کر کے بتا ہوں ایمان والے ہو گئے نمازی ہو گئے پریزگار ہو گئے زاکیر اور عابد ہو گئے اس کے بعد اللہ فرما رہا کونو معصاد خیر اللہ کے نیک بندوں کی صحبت تختیار کرو سنگھت تختیار کرو اچھا بتائیے آپ کے بجردیاں میں بینک ہے کی نہیں بلیے بینک ہوگی نا تو پیسہ آدمی پر زیادہ ہوتا ہے تو بینک میں جمع کرتا ہے کائے کو جمع کرتا ہے کہ پیسہ سیف رہے محفوظ رہے سورکشت رہے اسی لئے جمع کرنا ہے دولت ہو گئی تو بینک میں جمع کرتے ہیں انڈیا گورنمنٹ میں یو پی گورنمنٹ میں تمام بینکوں کو پرمیشن دیا ہے اور اس میں پیسے جمع کرتے ہیں آدمی سیفٹی کے لیے حفاظت کر دی تو پیسہ ہو گیا دولت ہو گئی برادر ہے کہیں چوری نہ ہو جائے کہیں ڈکائیتی نہ ہو جائے رہزنی نہ ہو جائے تو اس کو لے جا کے آدمی بینک میں جمع کر دیتا ہے کہ پیسہ سیف رہے بلی اسی لئے نا تو دولت کی حفاظت کے لیے آپ نے بینک دھوڑ لیا چونکہ ہماری گورنمنٹ نے اس کا انتظام کیا اور آپ اس میں جمع کرتے ہو دولت پیسہ ارے زیور گہنا سب جمع ہوتا ہے بینک میں سیفٹی کریں رب نے فرمایا کونو معصاد خین میرے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرو صحبت سے مراد ان کے دامن کرم سے بابیستہ ہو جاؤ ان کے خلام بن جاؤ ان کے در کے گدہ بن جاؤ ان کے عاشق بن جاؤ ان کے دیوانے بن جاؤ ہم نے کہا میرے مولا جب ایمان والے ہم ہو گئے نمازی ہو گئے پرہزگار ہو گئے متقی ہو گئے تو اب ہمیں تیرے نیک بندوں کی صحبت کی کیا ضرورت ہے تو رب کی رحمتیں اعلان کرے گی میرے بندے میرے نیک بندوں کی صحبت کی اس لیے ضرورت ہے کہ پیسہ تم نے دنیا کی بینک میں رکھ دیا تو پیسہ تمہارا سیف ہو گیا اور جب تم میرے نیک بندوں کی صحبت اختیار کر لوگے ان کے دامن کرم سے بابستہ ہو جاؤ گے ان کی خلامی کا پٹہ اپنے گلے میں ڈال لوگے تو تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے گا اخیدہ محفوظ ہو جائے گا امن محفوظ ہو جائے گا نماز محفوظ ہو جائے گی زکاة محفوظ ہو جائے گی بندگی محفوظ ہو جائے گی مجھے کہنے کی اچانس دی جائے دامن مرشد مٹ گیا تو بندگی بھی محفوظ ہو گئی اور زندگی بھی محفوظ ہو گئی شخص سبحان اللہ سبحان اللہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ کہیں میں کہیں بھک جاؤ سمجھ بوچ کر جھوٹا پیر لوٹا پیر کے پاس مجھ چلے جائے گا آلو پیر بھالو پیر آلہ حضرت نے ایک بہچان بتائی ہے شریعت کا پابند ہو اور شریعت جانتا بھی شریعت کا عالم ہو اور شریعت کے احکام کی پابندی ہو یعنی حکم ظاہر پہ لگتا ہے ظاہر ہمارا جیسا ہوگا شریعت کا حکم اسی پہ لگے ہمارے دل میں کیا ہے اس پر فتوہ نہیں اس لیے کہ مفتی صاحب دل کی بات جانی نہیں سکتے اس لیے اس پر فتوہ کے کیا لگائیں گے ہی تو کوئی اور تھے جو دل کی بات جانتے تھے ایک اللہ کا بلی ہم لوگ رات بر چلاتے ہیں میں بڑی بے باقی سے کہتا ہوں رات بر ہم لوگ چلاتے ہیں ایک آدمی نمازی بننے کو تک بولو ایک اللہ کا بنا با مجزو فقیر دیوانہ کپڑا پھٹا دال پکھرے ہوئے ایک آبادی میں پہنچے لوگوں نے دیکھا پگھلا آگیا کسی نے کہا مجنو آگیا کسی نے کہا دیوانہ آگیا کوئی کوئی دھامن پکڑ کے کھیچتی بچوں نے ٹھیلے بھائے یعنی ان کا مزاہ کھولایا گیا کو ستایا گیا پریشان کیا گیا گاؤں کو عبور کر کے گاؤں کے باہر پہنچے تالاب ملا زہر کا وقت ہے وضو کیا اسی تالاب کے ساحل پہ صداعی توحید بلند کی ازان دی آوازے بلند آئے ہیں اور وہیں آپ نے اپنی پھٹی چادر بچھا جئی نماز میں مصروف ہو گئے پورا گاؤں دیرے دیرے اکٹھا ہو گئے دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد نماز سے فارغ ہوئے دعا کیلئے ہاتھ اٹھایا اے پروردگار اس گاؤں کے لوگ تجھے جانتے نہیں تیرے محبوب کو پہچانتے نہیں اے میرے مولا تُو انہیں سمجھ دے دے فہم و فراسط دے دے اللہ ان کے دل کو ان کے دل کے دروازوں کو کھول دے پروردگار ان کو ہدایت کی دولت اتا فرماتے رو رو کے دعا مانگ رہے ہیں اوم نے دیکھا یہی وہ دیوانہ ہے جسے ہم لوگوں دیکھ دیکھ کے پاگل کہا ان کے کپڑے پھالے ان کے اوپر ٹھیلے برسائے ان کو گھلیاں دیں اور آج وہی شخص ہمارے حق میں دعا مانگ رہا آئے ہے ہے اتنا کہنا تھا پوری قوم قدم چومنے لگی قدم چومنے لگی ہاتھ چومنے لگے لوگ زہر کی نماز اکیلے ادا کی تھی ایک ولی نے جب زندگی پریکٹیکل طور پر پیش کیا ہے تو اثر کی عظام کی ہے اللہ کے ولی نے تو مسلم آمد میں اپنے ہیں پورا گاؤں مقتدی بن کے نماز تو آج کل ضرورت پریکٹیکل کی ہے سمجھ رہے ہیں پریکٹیکل کی ضرورت ہے اب کہنے سننے کا زمانہ ختم ہے اب عمل کے بیدان میں اترنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خسن عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت اطاف فرمائے اور ایک نقص خدم پر زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينِ اسلام زندہ باد اور جملہ احباب اہل سنت پائندہ باد خطیبِ آزمِ ہندوستان پیری طریقت رہبرے راہِ شریعت گلے گلزارِ نقش بندیت حضرت اللہمہ اول برکات رئیس الخیری صاحب قبلہ جامعہ محمدیہ جونپوری کے زبانِ اقدس سے نورانی ایمانی حقانی بیان آپ تمامی حضرات نے سمات کیا دعا کرے ریپیک دیر کی بارگاہ میں حضرت کے بیانات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے حضرات اس پروگرام کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے جن حضرات کو حاصل کرنا ہے یوٹیوب پر ایڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ کرامت ریکارڈنگ سیلٹر سرچ کر کے آواز کو وہ پھر سے سمات کر سکتے ہیں